اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیر خریت سے ہیں میں ایماری جینرک شہد المجید ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جدید سے جدید تری مشینری ایجاد کرتے رہتے ہیں آپ دوستوں کے سامنے لاتے رہتے ہیں اور پاکستانی دوستوں کے روزدار کا سبب بنتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور مشین بنائی ہے جو کہ صاحبالد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کا پورا سیٹ اپ ہم نے دینا ہے یہ مکمل تیار ہو سکا ہے باکی مشین بھی ہے اس کی بھی ہم آپ کو جانبیو کروائیں گے تو یہ ایک فلوڈر مشین ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جانا ایک خاص قسم کی جانبیو رکھی گئی ہے سیٹنگ رکھی گئی ہے خاص قسم کے جانبیو اس کے ٹیکنیکل حساب سے جانبیو دیزائن کی گئی ہے تو یہ جو چیز ہے آپ کو یہ ہم پر جو ہے ایک خاص قسم کے جانبیو دیگری میں ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سلیپنگ ہو اثر گیا مطلب محل رکھے نہیں اس کے اندر ٹیک ہے جو بھی سوپ کے لیے آپ محل اس کے اندر اڈالیں اس کے اندر سلیپنگ ٹیک ہے تو آگے دیکھیں اس کو یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہیٹر ہے اس کے بیک سیٹی اوپر بھی دیا ہوا ہے ہم نے ہولڈر دیا ہوا ہے اور یہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ امرجنسی سٹاپ ہے اور ایزیمپل جناب آپ کام کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کے دونوں ہاتھ بیزی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ اس کو ارجینٹلی گھٹنا باہر کے اس کو بند نہ سکیں تو اس سے ہی ہوگا پوری مشین شٹاپ ہو جائے گی ٹیک ہے اور اس کو پھر دوبارہ کلاک وائز گھومانے پہ یہ دوبارہ باہر نکل آئے گا اور آن ہو جائے گا آپ کا ڈسپلی ہے ٹیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا آر پی ایم کنٹرولر والیوم ہے اس کو آپ رائٹ سائٹ کے پہ گھمائیں گے تو سپیڈ بڑھتی ہے اور ادھر لیٹ سائٹ پہ گھمائیں گے تو سپیڈ کن ہوتی ہے ٹیک ہے جی یہ انڈیکیٹر آن آف کے دیئے گئے ہیں یہ انڈیکیٹر جو ہے آپ کا اس کا دیا گیا ہے ہیٹر کا دیا گیا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کی بزر لائٹ ہے یہ الارم یوں سمجھے جیسے ہوتا ہے ایک الارم سسٹم لگایا ہے اس سے یہ ہے کہ جب آپ سوچ لگاتے ہیں تو یہاں پر ایک پروٹیکشن سسٹم لگایا گیا ہے پورا جانا کنٹرول لگایا گیا ہے اس سے بہنیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ سے سوچ صحیح لگا نہیں ہے یا سپارکنگ ہوئی ہے یا کیونکہ خاص طور میں جب آپ سوچ لگاتے اور نکالتے ہیں یا آن آف کرنے تو اس وقت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مشینوں کو کیونکہ ووٹیج انکریز اور ڈیگویز ہو رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ زیادہ مسائل آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسی اس کو آن کیا تو یہاں پر یہ سسٹم لگا ہوا ہے یہ پورے اس سیٹ اپ کو پہلے ویریفائی کرتا ہے کہ ووٹیج وغیرہ پیچھے بجلی شجلی ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو یہ اپریٹ کرواتا ہے آگے سپلائی دیتا ہے آگے سپلائی آن ہی نہیں کرواتا ہے اچھا اس کے بعد یہ جو آن آف سوچ ہے یہ مین سپلائی آن آف سوچ ہے ٹھیک ہے جی اس کو دبائیں گے تو مین سپلائی آپ کی آن ہو جائے پرس ٹیم آپ نے جیسے سوریس میں کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے پرس ٹیم اسی کو دبانا ہے تاکہ آپ کا لوڈ اور جو آپ کی بجلی بجلی ہے وہ کنٹرول رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ جب آپ اس کو ڈریکٹ ادھر سے آن آف کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز بتاتا ہے چلوں چند سیکنڈ کے لیے ڈبل پاور آپ کی کنسیوم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ لگایا ہے تاکہ انرجی سیو ہو سکے ایک بار آپ نے اس کو دبا دینا ہے تو پوری سپلائی آن ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہمارا ہیٹر کا ہے جیسے آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کا ہیٹر آن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ہیٹر بھی آن ہو جائے گا ہیٹر کا کنٹرولر بھی آن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ جو چیز ہے یہ آپ کی جسٹ سوچیں گے ٹھیک ہے جی اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبح صبح اس کو آن کروا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہیں جانا ہے مطلب اگر کچھ مال کام ہو گیا ہے اور بنانا ہے تو آپ بار بار اس کو آن نہیں کریں یہ صرف اس کو آن آف کریں گے ٹھیک ہو گیا تھا یہ ہمارا ٹھول کیٹ ہے اکثر آپ کو یہ چیز دیکھنے پہ آئی ہوگی کہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے ٹھول وغیرہ خاص طور پہ چاپی ہے پانے ہیں اسکروڑ رینچ ہے اور آپ کا یوں سمجھیں کہ سکروڈرائیور ہے مطلب جو بھی آپ کے ٹھول اس میں یوںز ہوتے ہیں تو وہ سارے آپ کے دن در بچھے ہوتے ہیں اس کو بنانے کا بفت ہے کہ جناب آپ کا ٹھول ایک جگہ پر سے ہو جائے اس کے بعد اگر آگے آتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک ٹمپریچر میٹر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے آن آف کروا سکتے ہیں کہ جناب پانچ گھنٹے آن رہے پانچ گھنٹے آف رہے پانچ منٹ آف رہے پانچ منٹ آف رہے دو منٹ آف رہے پانچ منٹ آن رہے یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے سارا دن جو ہے نا جتنی دیر آپ کی مشین نہیں چلتی رہے گی تو یہ وہی ٹائم جو ہے نا اس کو آن آف رکھتا ہے یہ آپ کے جو ہے یہاں پر رنے گاور میٹر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کے ٹوٹل مشینری کے رنے گاور آ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے گھنٹے چلی ہے یا آپ نے نائٹ میں بندوں کو کام لگایا تو وہ بندوں نے کتنا کام کیا ہے کتنی دیر اس مشین کو چلایا ہے یعنی یہ ریڈنگ کر کے چلے جائیں گے آپ اس کے بعد صبح آئیں گے تو اس کے ساتھ ریڈنگ میچ کریں گے تو آپ کا ٹائم نکل آئیں گے اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ اس تک تو اپنی جانا ہوں سمجھے کہ اس کا کنٹرولر یہ ہے جیسی آپ آن کریں گے یہ کیا کرے گا یہاں سے سوچ لگیں گے تو یہ ایسے کرے گا کہ اس پور اس سسٹم کی مشین کی جو ویریشن اس کی سیٹنگ ہے وہ چیک کرے گا اس کے بعد جو آپ کے ٹرانسورمر سے آپ کی سبلائی آ رہی ہے یہ اقریباً پانی سیکنڈ دس سیکنڈ جو ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں چیک کرنے کا تو یہ اتنی دیر آن رہتا ہے ٹھیک ہے آگے سبلائی نہیں دیتا ہے جب یہ ویری بھائی کر لیتا ہے کہ سارا سیٹ اپ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ سبلائی آن کروا دیتا ہے ٹھیک ہو گی اچھا اسی کے ساتھ آپ کے وولٹیج اس کو ٹرانسورمر سے تار ٹوٹ گئی اپسر ڈی اڈی ہوتی ہے تو آپ کے ایرویٹر جل جاتا ہے موٹریں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو یہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر آپ اجیسٹ کر لیں گے کہ جناب اتنے وولٹ سے اوپر میں جائے اور اتنے وولٹ سے نیچ چلائے اس نے اس کے رونڈ آباؤٹ ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی حساب سے آپ کے وولٹیج اچھا پھر اس کے آٹو ریسیٹ ہے آٹو ریسیٹ کبھی ٹائم دے سکتے ہیں ڈلیئر ٹائم کے جناب اتنی دیر آن رہے یہ چیک کرتا رہے اگر ہماری ٹرانسفرمر کی بیجلی صحیح ہو جائے تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کرتا رہے دو منٹ دس منٹ جو بھی آپ نے اس کو ٹائم دیا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کے اندر امپیر کا بھی ہے کہ جناب آپ نے دس امپیر آپ کا لوڈ ہے آپ نے بارہ امپیر کر دیا خدا رکھان ساتھ ساتھ اس کے اندر فس گئی اوور لوڈ ہوگی تو اس نے ٹریپ کروا دینا ہے لوڈر وولٹ امپیر سوری ہوا ہے تو وہ پھر اس پر ٹریپ کروا دے گا یہ ہے کہ یہ مکمل اس کی پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے اپنی طرف سے تو ہم نے مکمل کوشش کی ہے کہ جدید سے جدید بنائی جائے باقی سب کچھ ہوتا تو ہمارے اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے جیس وقت چاہے جہاں چاہے وہ جو اندر کر سکتا ہے اپنی طرف سے بھول کوشش کی ہے کہ اندرین کے لحاظ سے مکمل ہو تو اگر آپ اس کو کہیں کہ جرمن ٹیکنالوجی کی کوپی ہے جرمن ٹیکنالوجی ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ بات کرنا کوئی کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سٹینل سٹیل کا چین کور لگایا گیا ہے اس کا جو گیر کور سمجھ لیں گیر باک کور کہہ دیں یا چین کور کہہ دیں یہ پروڈیکشن ہے خدا نہ خواستا کچھ چیز کپڑا ہاتھ شاہد کچھ چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا اندر کا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت موٹی ہم اس کے اندر شیٹ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کلائنٹ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے جی اور ادھر بیک سیڈ پہ دیکھیں یہ بیک سیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہم نے پاور وارٹر کا کنیکشن دیا ہے یہاں سے انپوٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یہاں پر یہ اس کا ہولڈر ہے آپ کے ہیڈر کا ہولڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر انسولیشن کی بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ کریں ہوں گے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی چیز بغیرہ اس کے اوپر گرتی ہے تو ہماری وائرز بغیرہ سیف رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اس کی ٹری بنائی ہے ٹھیک ہے نوڈلز ٹری ہے جب آپ اس کا آگے جالی لگاتے ہیں تو ہم نے ایک ہی اس میں مختصر سگر دی ہے ٹیبل کو تاکہ زیادہ مطلب ایک وہ نہ ہو جائے ایک عجیب و غریب نہ ہو جائے کہ یہاں یہ پڑا ہوئے یہ پڑا ہوئے یہ پڑا ہوئے تو ہم نے اس کو کلوز کر دیا یہ ہماری ٹیبل ہے روڈ کی ٹھیک ہے یہاں سے جب روڈ نکل رہا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے آپ جہاں چاہیں جہاں سے چاہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہمارا باور شو ہے ٹھیک ہے تو ابھی بجلی گئی ہوئی ہے نہیں تو آپ ہم آپ کو اس کا ویو بھی کرواتے ہیں آن بھی کروا کے دکھاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک اپنے جانی تھی آج پلکہ سوڑی دیرے میں جانا ڈالا آنے والا ہے تو یہ لوڑ ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس وجہ سے ہم نے سوچے پتہ نہیں بجلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو ہم نے ایک دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے جو چیز ہم نے بنائی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات السلام علیکم